ہلو فرینڈز ویلکم ٹو آر چینل آپ دیکھ رہے ہیں انشورنس گرو انشورنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن پرابط کرنے کے لیے بیل آئیکن جرور پریس کریں آج کے ویڈیو سے ہم انشورنس اڈوائزر کے اقزام آئی سی تھرٹی ایٹ کی تیاری کیسے کی جائے اور کیسے اقزام پاس کیا جائے اقزام میں کون کون سے پرشن پوچھے جائیں گے یہ سب کچھ کرم بار آپ کو بتائیں گے اور آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئی سی تھرٹی ایٹ اقزام میں کون کون سے پرشن پوچھے جاتے ہیں اور ان کے کیا اتر ہوں گے تو آئی سی تھرٹی ایٹ کی اقزام کی تیاری کے لیے آپ ہماری اس سیریز کو جنور دیکھیں تو فرینڈز چلیے شروع کرتے ہیں انشورنس ایڈوائزر بننا ایک اکرشک کریر کا افسر ہے آپ اپنی بیچی گئی بیما پولیسیز پر اسیمیت کمیشن پاسکتے ہیں اور اپنی سوویدہ کے انصار آپ کام کر سکتے ہیں حالانکہ آپ کو انشورنس ایڈوائزر بننے کے لیے ایک پرکشا پاس کرنی ہوگی جیسا کہ ہم نے بتایا اس پرکشا کا نام ہے آئی سی تھرٹی ایٹ ایکزام تو فرینڈز بیما ایڈوائزر کی پرکشا آئی آئی ڈی اے لیتا ہے اور آئی آئی ڈی کے دوارہ آئیو جت اس پرکشا کو پاس کرنے کے بعد ہی ہمیں انشورنس ایڈوائزر کا لائسنس پرابت ہوتا ہے انشورنس ایڈوائزر بننے اور پھر بیچی گئی پولیسیز کے لیے کمیشن کمانے کا یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے آپ کے بل اسی بیما کمپنی کی بیما پولیسیز بیچ سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے انشورنس ایڈوائزر کے روپ میں اپنا نومینیشن داخل کیا تھا یعنی کی جس انشورنس کمپنی کے لیے آپ نے آئی سی تھرٹی ایٹ اگزام پاس کیا ہے تو فرنڈز آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انشورنس ایڈوائزر بننے کے لیے عویدن کرنے اور پرکشا میں بیٹھنے کے لیے آپ کو کچھ پاترتا ماندنڈوں پر اٹھڑ ہونا چاہیے کیبل تب ہی آپ نردشت پاترتا ماندنڈوں کو پورا کرتے ہیں آپ بیمہ سلاکار کی پرکشا دے سکتے ہیں اور اپنا لائسنس پر آپ کر سکتے ہیں ہم اب آپ کو کچھ بیسک جو اس کے کریٹیریے اس کے بارے میں بتانے جائے رہے ہیں جن کا پالن کر کے ہی یا پھر ان کریٹیریہ پر اگر آپ کھرے اترتے ہیں ان کو کریٹیریہ کو آپ پورا کرتے ہیں تو ہی آپ آئی سی تھرٹی ایٹ اگزام کو دے پائیں گے تو فرنڈز سب سے پہلے بات آتی ہے ایج کی تو آپ کی آئیو کم سے کم اٹھارا ورش ہونی چاہیے ادھکتم اس میں آئیو سیما کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے تو کم سے کم اٹھارا ورش آئیو ہو تو آپ آئی سی تھرٹی ایٹ کا اگزام دے سکتے ہیں اب آتی ہے بات ہماری ایجوکیشن کولیفکیشن کی اگر آپ گرامل کشتر میں رہتے ہیں تو آپ دسمی پاس ہیں تو بھی آپ آئی سی تھرٹی ایٹ اگزام دے سکتے ہیں اور اگر آپ شہری کشتر میں رہتے ہیں تو آپ کو ٹویلتھ یعنی بھارمی پاس ہونا جروری ہے فرنڈز یہ صرف دو ہی کریٹریہ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ایج لیمٹ اور دوسرا ہوتا ہے کولیفکیشن تو فرنڈز اب آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اگزام کی تیاری کیسے کرتے ہیں تو ابھی آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ کو بیسک بتاؤں گا اس کے بعد ایک سیریز آئے گی جس میں میں آپ کو ہر ویڈیو میں کچھ پرشن بتاؤں گا جس کی تیاری کر کے آپ آئی سی تھرٹی ایٹ اگزام کو پاس کر پائیں گے تو آج ہم بیسک بات کریں گے تو فرنڈز انشورنس ایڈوائزر کی پرکشہ بہت سرل ہے آئی آڈی اے نے ایک سیلیبس ندھاریت کیا ہوا ہے کچھ عدی کرت سلسطان ہے جو آئی آڈی اے کی پرکشہ آئی سی تھرٹی ایٹ کے لیے پرشکشن بھی پردان کرتے ہیں اور آپ کو اس میں پرشکشت کیا جاتا ہے پرشکشت کرنے کے بعد آپ اس پرکشہ کو پاس کر سکتے ہیں اس پرشکشن میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بیما کی ابدھارنا کیا ہے اس کی اوشکتہ اور ادیشی کیا ہے بیما سے جڑے محتپور شبد جیسے جوکھم سنکٹ اور خطرہ ان سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا بیما کا باجار اور اس کے چینل کیا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا بیما کا سدھانت کیا ہے آپ کو پرشکشن کے دوران یہ بھی بتایا جائے گا اور بیما کیسے بیچنا ہے یہ بھی اس پرشکشن میں شامل رہتا ہے یدی آپ پرشکشن ٹھیک سے لیتے ہیں اور بیما ابدھارنا کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پرابت گیان سے لیس کرتے ہیں تو آپ کی بیما پرکشہ کی تیاری ہو جاتی ہے آپ آسانی سے بیما صلاحکار کی پرکشہ دے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی تیاری کرنے کے بعد آپ پرکشہ آئی سی تھرٹی ایٹ کو پاس کر سکتے ہیں تو فرنز یہ بیسک ہے پرشکشن سوستان میں یہ ساری کے ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں لیکن اس کی تیاری ہم آپ کو اپنے چینل کے مادھیم سے ہی کرا دیں گے ہم اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو ہر ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے کہ آپ کو کیسے کیسے تیاری کرنی ہے آپ ہمارے چینل پر ان ویڈیوز کو دیکھ کے آئی سی تھرٹی ایٹ اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس اگزام کو پاس کر سکتے ہیں تو فرنز آج کے لیے اتنا ہی ہے جلد ایک نیا ویڈیو لے کے آئوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی سی تھرٹی ایٹ میں کیا کیا پرشن پوچھے جاتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ہے جلد ایک نیا ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ ملوں گا اپنا خیال رکھئے گا جائے ہن جائے بھارت